جمہوریت پاکستان مسلم لیگ یہ ہو نہیں سکتا آپ کر نہیں سکتے میں کر سکتا ہوں آپ بے شک جاکے چیلنج کریں گے لیکن آپ کر نہیں سکتے میں نے اپنا آرڈر سنا دیئے چنانکہ یہ اجلاس عدالتی اقامات کے مطابق وزیر اللہ کی منتخاب کے لیے تھا وزیر پنجاب حمزہ شہباز کی موجودہ حیثیت گہرے خطرے میں ہے موجودہ حالات میں حمزہ شہباز کو منتخب وزیر اللہ نہیں کہا جا سکتا بادیوں نظر میں ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ غلط ہے حمزہ شہباز کو تمام اختیارات 25 جلائی تک استعمال کرنے سے روک دیا گیا ڈیپٹی سپیکر کے رولنگ کے خلاف سپریم کورٹ کا تحرینی فیستہ چاری عدالت نے عبوری حکم میں کہا پنجاب حکومت کے وکلا رولنگ پر وضاحت نہیں دے سکتے فریقین میں موجودہ صورتحال یکم جلائی والی صورتحال ہو چکی ہے یکم جلائی کو فریقین کی رضا مندی سے حمزہ شہباز کو ٹرسٹی وزیر اللہ بنایا گیا تھا اختیارات محدود کیے تھے سوبے کو بغیر وزیر اللہ اور کابینہ کے نہیں رکھا جا سکتا ڈیپٹی سپیکر کو لکھا گیا مسلم نے قاو کا خط پیش کیا جائے سپریم کورٹ وزیر اللہ کے امور کی نگرانی کرے گی کہ اس کی سماعت پیر تک ملتوی کسی الیکشن سے ہم نہیں بھاگتے کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو سن لو جس راستہ پہ تم چل رہے ہو تم سمجھتے ہو ہم جائیں گے الیکشن آ جائے گا گے ٹیکر آ گئے تو الیکشن آ جائے گا اور تم اپنے جھوٹے نیرٹیو کی ویف پہ بیٹھ کے پھر جیت جاؤ گے ایسا نہیں ہوگا الیکشن کسی یک طرفہ فیصلے سے نہیں ہوگا مسلم لیگ نون نے اپنا فیصلہ سنا دیا لیبرٹی چوک لاہور میں حمزہ سے اظہار اگجیتی کے لیے جلسہ وفاقی وزیر ساد رفیق نے کہا اگر ہمیں دھکیل کر نکالا گیا تو الیکشن نہیں آئے گا قانون بنانے کا حق پارلیمنٹ کا ہے عدالت صرف آئین کی تشریح کر سکتی ہے چاہتے ہیں لڑائی جنگ میں نہ بدلے اس کے لیے بیرونی سازش کا جھوٹ الزامات اور گالیاں بند کرنا پڑیں گی غلی سیاست کرنے والے آدمی کو ملک پر مسلط کیا گیا یہ جلتی جمہوریت کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی اتا تارت بولے امران خان کو بھاگنے نہیں دیں گے قومی امور میں نرم یا سخت مداخلت ہر کس قبول نہیں مولانا فضل الرحمن کا دو ٹوک مواقف فل کورٹ بینچ بنایا جائے متنازہ ججے سائد پر ہو جائے ادارے اپنے دائر اختیار کی حدود سے تجاوز نہ کریں انہی کی تجاویز سے بہران پیدا ہوتے ہیں پھر خود پیدا کردہ بہران کا علاج کرنے کے لیے وہی ادارے آ جاتے ہیں یہ تماشا بند ہونا چاہیے جس وقت امران خان کی حکومت تھی تو اسے مکمل اور غیر مشروط حمایت دی گئی جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی پارلیمانی اور انتظامی عمور میں مداخلت شروع ہو گئی کسی سے بلیک میل ہوں گے نہ دباؤں میں آئیں گے تمام فیصلے آئین کے مطابق پارلیمنٹ میں تحق ہوں گے بہت ہو گیا یک طرفہ فیصلوں کے سامنے سر جھکانے کی توقع ہم سے نہ رکھی جائے نائب صدر مسلم لیقنون مریم نواز کا واضح اور دو ٹوک موقف کہا موجودہ سیاسی انتشار عدالتی فیصلے سے شروع ہوا آئین کی من مانی تشریح کی گئی مرضی سے ووٹ دینے والوں کے ووٹ نہ گننے کا حکم جاری ہوا آج اس کی نئی تشریح ہو رہی ہے اب بھی اسی لاتلے کو فائدہ پہنچے جسے پہلے پہنچا تھا یہ نامنظور ہے اگر انصاف کے ایوان بھی دھونز دھمکی کے دباؤ میں آ کر بار بار ایک ہی بیچ کے ذریعے مخصوص فیصلے کرتے ہیں اپنے ہی دیئے فیصلوں کی نفی کرتے ہیں سارا وزن ایک پلڑے میں ڈال دیتے ہیں تو ایسے فیصلوں کے سامنے سر نہیں چکائیں گے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے ایک غیر ضروری ایڈونچر ہماری اسٹابلشمنٹ کا اس کے نتیجے میں پاکستان ایک بہت بڑے سیاسی بہران کا شکار ہے اور یہ دیوالیہ پن صرف معیشت کا نہیں ہے یہ دیوالیہ پن سیاست کا بھی ہے اگر آپ نے زرداری صاحب کی سیاست کرنی ہے تو پھر تو بڑا آسان ہے پھر ملک میں الیکشن تو کرانے ہی نہیں کرنی چاہیے پھر تو ملک میں آکشن ہونی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے غیر ضروری ایڈونچر سے ملک بہران کا شکار ہے طاقت ورقوتیں پاکستان کے ساتھ کھلوار نہ کریں رانوہ پیچھ آئی فوا چودی کا مطالبہ کہا چودی شجاعت کا خط ڈیپٹی سپیکر کی جیب سے کیسے نکل آیا انہیں تو توہین آدالت کیس میں طلب کیا جانا چاہیے پہلے ہی کہا تھا ڈیپٹی سپیکر کی موجودگی میں شفاف انتخابات نہیں ہوں سکتے ہمارا خدشہ درست ثابت ہوا زرداری سیاست کرنی ہے تو ملک میں الیکشن نہیں سیلیکشن کرا لیں وارننگ دی مسلم لگنون اداروں کو متناسہ بنانے سے باز رہے اداروں پر انگلیاں اچھانے سے بہتر ہے کہ الیکشن کا راستہ اختیار کیا جائے حکمران اتحاد ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کے دفاع کے لیے میدان میں آ گیا چیف جسٹس پاکستان سے فل کورٹ تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا اعلام یہ میں کہا گیا عمران خان بار بار سیاست میں انتشار پیدا کر رہا ہے جس کا مقصد احتساب سے بچنا اپنی کرپشن چھپانا اور چور دروازے سے اقتدار حاصل کرنا ہے یہ بہت اہم قومی سیاسی اور آئینی معاملات ہیں سیاسی ادم استحقام کی باری قیمت قومی معیش و دیوالیہ پن کے خطرات اور عوام مہنگائی بے روزگاری اور غربت کی صورت میں ادا کر رہے ہیں آئین جمہوریت اور عوام کے حق حکمرانی پر ہرگز کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا ہر فورم اور ہر میدان میں تمام اتیادی جماعتیں مل کر آگے بڑھیں گی کرائم منسٹر اور زرداری کی کرپشن پر بہت سے کتابیں لکھی جا چکی ہیں کس طرح امپوجن حکومت پر قومی ساسوں کی فروغ کے معاملے پر بھروسہ کریں عمران خان کہتے ہیں یہ لوگ تیس سالوں سے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں معاشی بدحالی کے ذمہ دار ہیں چور مکاری سے قومی احساسیں فروغ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ہر قانونی عمل کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اس کی اجازت ان چوروں کو کبھی نہیں دینی چاہیے عمران نیازی کی یاداشت کمزور ہے انہیں چند یاد دھیانیوں کی ضرورت ہے وزیراعظم شہباز شریف کا جواب کہا ٹرانسپیرنسی کی ریپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی دور میں کرپشن بڑی بڑے گھپلوں کے علاوہ ٹرانسپر پوسٹنگ میں بھی خرید و فروغت ہوتی رہی جس طرح معیشت کو انہوں نے تباہ کیا خمیازہ عوام بھوکت رہی ہیں عمران نیازی نے ملک عالمی وقار اور دوست ممالک سے تعلقات کو شدید نقصان پہنچایا اقتدار کی حوث میں توازن کا احساس کھو دیا تحریک انصاف کے قائدین نے عام انتخابات کے حوالے سے رابطے کیے ہیں پیچھائے کے سیاسی رابطے اچھا اقدام ہے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارنڈی ایکسپریس نیوز کے پروگرام سینچلس شیرز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا شہباز شریف تو کئی بار کہہ چکے آئیں بیچ کر بات کریں چو جاکو کی گردان خاتم ہو تو پھر بیٹھ سکیں گے جو آئینی بہران ان لوٹوں ڈاکو اور مافیا کی وجہ سے نہیں ہو رہا جو نوٹوں کی سیاست کرنا چاہتے ہیں جو لوٹوں کی سیاست کرنا چاہتے ہیں جو ضمیر فروشی کی سیاست کرنا چاہتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ کاغذی شیر نہ بنو عوام کی عدالت میں آو انتخابات میں آکے میدان لگاؤ ڈیپٹی سپیکر نے چابی والے کھلونے کا کردار ادا کیا کیس بہت سادہ ہو چکا رہنما پی ٹی آئی فروخ حبیب کی میڈیا سے گفتگو کہا پنجاب میں وزیراعلا کے مینڈٹ پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ڈیپٹی سپیکر کا کردار کٹ پتلی جیسا ہے پروے زراہی پنجاب کی آئینی اور قانونی سربراہ ہوں گے یہ آئین کی دھجیاں اڑا کر اقتدار برقرار رکھنا چاہتے تھے اب ان کا ٹائن ٹائن فش ہو چکا ہے حمزہ کا اچکن پہننے کا اتنا ہی شوق ہے تو فیشن شو میں چلے جائیں زرداری صرف چوروں اور لوٹوں پر بھاری ہے شہباز گل نے کہا تیہ کرنا باقی ہے نرم مداخلت ہوئی تھی یا سخت مداخلت کیا شریف خاندان کا گھر ملک سے سپیریر ہے مونہ سرائی کو چودی شجاعت پر بڑا دباؤ نظر آنے لگا سابق وفاقی وزیر مونہ سرائی کہتے ہیں چودی شجاعت نے خط میں قابلی کو کسی بھی پارٹی کو ووٹ نہ دینے کا کہا چودی شجاعت سے بات ہوئی انہوں نے کہا وہ پرویز الہی کی وزیر اعلیٰ بننے کے خواہاں ہیں مگر عمران خان کے ساتھ نہیں مونہ سرائی نے بتایا چودی شجاعت نے خط لکھنے کی تصدیق بھی کی پرویز الہی میرا وزیر اعلیٰ کا امیدوار تھا ہے اور رہے گا مگر وہ پی ٹی آئی کا امیدوار نہیں ہو سکتا چودی شجاعت کا وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے بعد پہلا رد عمل سامنے آ گیا ستربراہ مسلم لیکاف نے کہا اداروں سے درینا تعلق ہے تنقید کرنے والوں کی حمایت نہیں کر سکتے اداروں کے خلاف نازیبہ زبان برداشت نہیں محبے وطن پاکستانی ایسی بات سنے تو موقع پر اس کا مو توڑ جواب دیں تمام جماعتوں کے لیڈر اپنے ذاتی مفادات کو بالائے تاکھ رکھیں تیبہ گل کے سابق چیرمن ڈیب جاوید اکبال پر الزامات کا معاملہ وفاقی حکومت نے الزامات کی انکوائری کے لیے باقاعدہ کمیشن بنا دیا نوٹفیکشن اور ٹی او آر جاری کمیشن تین رکنی ہوگا کراچی والے ہو جائیں تیار مونسون کے بادل برسنے کو تیار محکمہ موسمیات کی آج سے مسلطار بارشوں کی پیش گوئی تمام اداروں کو الٹ رہنے کی ادایات جاری وزیداللہ سندھ کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ نکاستی آپ کا جائزہ لیا مراد علی شاہ نے کہا سبح سے پورا دن بارشوں کی پیش گوئی ہے تمام متعلقہ اداروں کا عملہ روڈ پر موجود رہے گا بجنے بلوں میں اضافی ٹیکس پر کراچی کے تاجے سراپای اعتجاج گوشن حدیث فیس ٹو میں کہ الیکٹر کے دفتر کا گھراؤ تاجروں کا بجنے کے بھیل آدان نہ کرنے کا اعلان بل جلا دیئے ہم یہ جماعت اسلامی کراچی حافظ نایمو رحمان کہتے ہیں کہ الیکٹر کے بلوں سے سیلز ٹیکس فوری طور پر الگ کیا جائے دو دن میں زالوانہ سیلز ٹیکس واپس نہ لیا گیا ہر تال کا اپشن بھی رکھتے ہیں